اسلام علیکم ایوریون آج جو ریسپی آپ سے شیئر کروں گی وہ ایک ڈرنکی ہے جو کہ بہت ہیلتی بھی ہے اور ذائقے میں بھی لا جواب ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور اس کے برائیبور میں جو بیل آئیکن ہیں اسے بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے چار گلاس پانی لیں گے اور بوئل آنے تک پکا لیں گے پھر اس میں ہاف کپ ساگو دانا ایٹ کریں گے اور اسے پندرہ سے بیس منٹ تک پکائیں گے جب تک اس کے دانے ٹرانسپینٹ نہ ہو جائیں اب دوسری طرف ہم جیلی تیار کر لیں گے اور اسے ایک بول میں نکال کر فریج میں رکھ دیں گے جب تک یہ اچھی سے سیٹ نہ ہو جائے یہ ہمارا ساگو دانا ریڈی ہو گیا تھا اس کے پرلز جو تھے وہ ٹرانسپینٹ ہو گئے تھے اب ہم اس کو چھان لیں گے نکال لیں گے سٹرینر میں یہ ہم نے ساگو دانا سٹرینر میں نکالا اور اس کے اوپر فوراں سے تھنڈا پانی ڈال دیں گے تھوڑا سا تاکہ اس کا جو کوکنگ پروسیس ہے وہ رک جائے اب اس کو سائٹ میں رکھ دیں گے دوسری طرف ہماری جیلی بھی سیٹ ہو گئی تھی ہم اس کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے جیلی کو تیار کرنے کے لیے پہلے ایک بول میں جیلی کے پیکٹ کو میں نے خالی کیا تھا پھر اس میں ایک کپ بوائلنگ وارٹر کا ایٹ کیا تھا اور جب وہ اس میں جیلی ڈیزول ہو گئی تھی تو میں نے اس میں ایک کپ تھنڈا پانی کا ایٹ کر دیا تھا جیلی تیار کرنے کے لیے آپ اس کے پیکٹ پر جو انسٹرکشنز ہیں وہ فالو کر سکتے ہیں اور پھر آپ اسے چل ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور جب وہ چل ہو جائے گا تو سیٹ ہو جائے گی جیلی تو پھر آپ اس طرح سے کٹ کر لی جائے گا اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں میں نے ون لیٹر ٹیٹرا پیک دودھ لیا تھا آپ یہاں فریش ملک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ٹیٹرا پیک ذرا کریمی ہوتا ہے اس لیے میں نے ٹیٹرا پیک لیا تھا دودھ کو ایک بول میں نکالنے کے بعد میں نے اس میں دو ٹیبل سپون شگر کے ایٹ کیے تھے اور فور ٹیبل سپون رو افضا کے ایٹ کر کے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اور اس کے بعد اس میں جو ہمارا بوائل ساگو دانا تھا ہم وہ ایٹ کر لیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو تقریباً ایک گھنٹی کے لیے ہم فریج میں رکھیں گے ایک گھنٹہ ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے جو جیلی کٹ کی تھی میں وہ اس میں شامل کر دوں گی اور اوپر سے آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں وہ ایٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں بادام ایٹ کیے تھے آپ بادام پستہ جو چاہیں جو ڈرائی فروٹس آپ کو پسند ہو آپ وہ اس کے اوپر ایٹ کر سکتے ہیں ہمارا مزے دار سا ڈرنگ تیار ہو گیا ہے یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو جیلی ہے اور جو ساگو دانا ہے اس کی تاثیر بہت تھلی ہوتی ہے اور اسپیچلی گرمیوں کے موسم میں جبکہ رمضان بھی قریب ہیں اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا رمضان میں اور مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ بہت 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 بہ